اسلام علیکم محترم خواتین و حضرات ہم آپ کو تاریخ پاکستان ایک ترتیب پر ساتھ پڑھا رہے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کمپائنڈ اپوزیشن پارٹیز نائنٹین سکسٹی فائیو ہمارا جو ٹوپک نمبر ہے وہ ہے ایٹ ملیٹرین پاور پاکستان افیل کا ہے لیکچر نمبر فورٹی ایٹ تو دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو یعنی کہ ٹو آف جنوری نائنٹین سکسٹی فائیو کو ملک میں پہلا صدارتی انتخاب ہوا تھا تقریباً اسی ہزار لوگوں کو فورٹ کا اکتیار تھا اور ایوب خان الیکشن جیت گئے تھے ایوب خان کے خلاف چار سیاسی جماعتوں نے اتحاد کائن کیا تھا جس کو کمپائنڈ اپوزیشن پارٹیز کہتے ہیں انہیں کمپائنڈ اپوزیشن پارٹیز کہا جاتا ہے سی او پی تو ایوب خان مسلم لیگ کنونشنل کی سربراہی کر رہے تھے اور قیدیعظم رحمت اللہ علیہی کی بہن محترمہ فاطمہ جنا جن کو مادر ملت بھی کہتے ہیں وہ متحدہ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہی تھی تو سی او پی میں پانچ جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھی جس میں پاکستان مسلم لیگ کونسل پاکستان مسلمی کونسل کی نمائندگی کر رہے تھے خواجہ نازم الدین اور ممتاز دولتانہ اور عوامی لیگ جس کو شیخ مجیبور ایمان لیڈ کر رہے تھے مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی اور نیشنل عوامی پارٹی کو مولانا باشنی لیڈ کر رہے تھے اس کے علاوہ شمالی اتحاد گروپ کو ولی خان لیڈ کر رہے تھے اور نظام اسلام پارٹی کو چودری محمد علی اور فرید احمل لیڈ کر رہے تھے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو مولانا مدودی لیڈ کر رہے تھے متحدہ اپوزیشن جماعتوں نے مادر ملت یعنی فاطمہ جناہ کو اپنا صدارتی امیدوار بنا دیا تھا ایو کھان نے 63.3% وارڈ حاصل کیے تھے ان کی جماعت 120 نشستوں پر کامیاب رہی تھی جبکہ متحدہ اپوزیشن کو صرف 12 نشستیں ملی تھی 12 سیرز ملی تھی باقی تمام ازاد امیدوار جیتے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جیتنے والی پارٹی کے ہی ساتھ جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایوب کھان نے برپور طاقت کا بھی استعمال کیا تھا اور محترمہ فاطمہ جناہ کی بہت ساری جو تقریریں ہیں جو کہ ان کو جدا سکتی تھی وہ ریڈیو پاکستان پر نشر ہی نہیں ہو سکیں اور جبکہ ایوب کھان ایزلی اپنی تقریریں ریڈیو پاکستان کے اوپر نشر کرتے رہے تھے نواب زادہ نصرولہ کھان متحدہ اپوزیشن کے لیے بہت محنت کر رہے تھے اور وہ ایک اہم کردار کی حیثیت سے سیاست کر رہے تھے خواجہ نازم الدین بھی ایک ایسا ہی کام کرنا چاہتے تھے مگر وہ نہ کر سکے کیونکہ اس کا آئیڈیا تو ایسا سچ مجھے نہیں ہے اگر آپ اس کے بارے سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ جبکہ جو نواب زادہ نصرولہ کھان ہے وہ ایک متحدہ اپوزیشن بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے تھے لیکن وہ ناکام رہے وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں یہ نواب زادہ نصرولہ کھان ہی تھے جنہوں نے فاطمہ جناہ کو خطوط لکھے اور متحدہ اپوزیشن کے لئے تیار کیا اس کے علاوہ بہت ہی جوش و جذبت کے ساتھ کام کر رہے تھے مگر حقیقت اس سے مختلف ہے کیونکہ بہت سارے لوگ خود بھی ملک کا صدر بنینے کے لئے بیتاب تھے اسی وجہ سے متحدہ اپوزیشن کو ناکامی بھی ملی تھی ورنہ اگر سب لوگ مل کر فاطمہ جناہ کا ساتھ دیتے کام کرتے تو وہ جیت سکتے تھے جیسے کہ جماعت اسلامی کے مولانا مدودی کو آگے دیکھنا چاہتی تھی جبکہ نیشنل عوامی پارٹی مولانا باشامی کو آگے دیکھنا چاہتی تھی اس کے علاوہ ظلفکار لی بھوٹو جو کہ اس وقت ایوب خان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سیاسی کھیل کھیل رہے تھے اور سیاسی کھیل کھیل رہے تھے اور جو متحدہ اپوزیشن میں لالچی لوگ تھے ان کو استعمال کر رہے تھے اور ایوب خان کے لیے کافی معاملات تیگ کر رہے تھے تو جو متحدہ اپوزیشن ہے سی او بی ہے اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر ہر کوئی اپنی دال گلنے کا انتظار کر رہا تھا شروع میں وہ فاطمہ جناح کو ایزا لیڈر لے کر چلے مگر بعد میں اپنی باری کا انتظار کی وجہ سے ان کے یہ معاملات آگے نہ چل سکے جس کا جو سیدھا سیدھا فائدہ ہے وہ ایوب خان کو دیکھنے میں یعنی کہ دیکھنے میں بھی ملتا ہے ہمیں اور ہسٹری میں بھی ملتا ہے کہ ایوب خان نے متحدہ اپوزیشن سے کس طرح فائدہ اٹھایا اور ان کو بہت ہی کم سیڈز ملی تھیں آج بھی آپ کو پاکستان کے جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو آج پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بنی تھی مریم نواز بلاول پٹو مولانا فضل الرحمنی سب نے ملا کے جو بنائی تھی تو ان کے بھی ٹوٹنے کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر مریم خود کو وزیراعظم دینا چاہتی تھی بلاول خود کو اور مولانا فضل الرحمن خود کو تو اسی طریقے سے آپ اس طرح چیزوں کو آپس میں دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بیسک سائیکلوجی یا ہیومن کی وہ چینج نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھٹو نواب زیادہ نسول اللہ خان سے بہت زیادہ آگے تھے اور اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھٹو نواب زیادہ نسول اللہ خان سے زیادہ آگے تھے نواب زیادہ نے پھر ایک دفعہ کوشش کی تھی 1969 کے اندر جنوری 1969 کے اندر کوشش کی تھی کہ وہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے خلاف اتحاد قائم کریں لیکن دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھٹو نے میدان گرم کر رکھا تھا سیاسی طور پر گرم کر رکھا تھا اور وہ ایوب خان کے خلاف قریب قوت سے سامنے آ چکے تھے اور بھٹو کو وہاں پر زیادہ political advantages مل رہے تھے کیونکہ وہ ایوب خان کے ساتھ رہ چکے تھے اور وہ پاکستان کے foreign minister رہ چکے تھے تو ٹیکنیکلی ایوب خان بہت زیادہ strong position میں تھے اپنے links کی وجہ سے اپنے experiences کی وجہ سے اور اندرونی معاملات کو کافی اچھے طریقے سے جاننے کی وجہ سے موٹو نواب زادہ نصرولہ خان سے زیادہ واضح ذہن اور واضح سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ایوب خان کو مغربی پاکستان میں پیپس پارٹی نے ہی گھر بیجنے میں اہم کردار عطا کیا تھا اور اگر ہم دیکھیں تو مشرقی پاکستان میں مجیبو رحمان نے پوری طریقے سے میدان سیاسی طور پر گرم کر رکھا تھا شیخ مجیبو رحمان نے جبکہ یہاں پر بھٹو نے مغربی پاکستان کے اندر اچھے طریقے سے معاملات کو سیاسی معاملات کو ہینڈل کیا ہوا تھا اور وہ ایک بہت زیادہ واضح پوزیشن میں آگے بڑھ رہے تھے نواب زادہ نصرولہ خان بہت مہنتی سیاستدان تھے مگر دوسرے بڑے سیاسی لیڈر جیسے کہ مولانا مدودی، ولی خان، ممتاز دولدانا، نور الامین جیسے بڑے سیاسی رہنما آپ اب ان کی اناپرستی کہنے یا اپنی باریک انتظار کہنے یا پھر آپ اس کو اصولی سیاست کہہ لیں یا کچھ بھی کسی بھی آپ ان کو یعنی کہ ان کی جو ماضی کی حرکت تھی آپ اس کو کوئی بھی نام دینے اور وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ متحد نہیں رہ سکے یہی وجہ ہے کہ یوب خان کو تقریباً یارہ سال کا اقتدار ملا تھا جس کو بعد میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیبو ریمان نے اور مغربی پاکستان میں بھٹو نے ختم کر دیا تھا اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اور پبلک میس مومنٹ کے ذریعے اور اپنی پولٹکس کے ذریعے تو اگر ہم اس کا انیلیٹکل انیسیس کریں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ انسانی لالج ایک اچھے کام کو بھی برباد کر سکتا ہے اور اگر نیت صاف ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی کیا جا سکتا ہے تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی اللہ حافظ